موسیقی 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 بہترین سلاب بے رہم ریلوں سے تباہی بپری موجیں سب کچھ بہا لے گئیں اموات میں مسلسل اضافہ ملک بھر میں اب تک ایک ہزار ایک سو باسٹھ افراد جوان بھرک تین ہزار پانچ سو چوان زخمی دس لاکھ ستاون ہزار مکانات کو نقصان سات لاکھ پینتیس ہزار مویشی بھی ہلاک دو سو تن تالیس پل اور شہ ہزار کلومیٹر سے زائد سڑکیں متاثر پاک فوت سلاب متاثرین کے امداد کے لیے پیش پیش ملک بھر میں ریلیف آپریشن کے لیے ہیلیکاپٹرز کی ایک سو چالیس پروازیں پانچ سو پچھاس سے زائد پسے ہوئے افراد کو نکالا گیا چوبیس گھنٹے میں انتیس ٹن سے زائد راشن اور دیگر امدادی سامان تقسیم کیا گیا آئی ایس پی آر ریکارڈ بارشوں اور سلاب نے سندھ کو اجاڑ کر رکھ دیا صوبے میں ہلاکتوں کی تداز چار سو پانچ تک بہنچ گئی ایک سو ساٹھ بچے بھی شامل گھر دکانوں کارخانوں سمیت سب کچھ تباہ مواصلات نظام بری طرح متاثر پینتیس لاکھ انیس ہزار ایکر رقوے پر کھڑی فصلیں برباد غزائی بہران کا خدشہ بلوچستان میں ہر طرف پانی ہی پانی صوبے بھر میں دو سو چوہ نموات قلعہ سیف اللہ یوب بولان دکی خوزدار سبی کوہلو میں ہر چیز تباہ مستونگ اور ہر نائی بھی شدید متاثر سڑکے کھندر بن گئی زمینی رابط منکتہ دور دراز علاقوں تک رسائی ناممکن متاثرین کو امداد کا انتظار جنوبی پنجاب میں بے رہم موجوں سے تباہی سلاب زدہ علاقوں کا برا حال سہولیات کا فقدان انتظامیاں کے امداد کے دعوے باتوں تک محدود متاثرین دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کئی عالمی ایجنسیوں نے بھارت سے کھانے پینے کی اشیاء لانے کی اجازت مانگی حکومت اہم سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد درامداد کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرے گی وفاقی وزیر خزانہ مفتا اسمائل کا ٹوئیٹ توہین عدالت کے سمراند خان کی آج پیشی چیف جسٹس کی سربراہی میں اس آباد ہائے کورٹ کا لارجر بینچ مقدمے کی سماعت کرے گا سیکیورٹی کے سخت انتظامات عدالت میں داخلہ اجازت نامے سے مشروط سٹاف کو محدود نقل و حمل کی اجازت علاقہ مکینوں کے لیے متبادل راستوں کا انتظام توہینی عدالت پر شوک آس نوٹیس عمراند خان کا معافی مانگنے سے انکار خاتون جج کے حوالے سے اپنے الفاظ واپس لینے پر تیار عدالت سے تقریر کے سیاکو سباک کا جوائزہ لینے کے استداء پی ٹی آئی شیئرمن کا عدالتی بینچ پر بھی اعتراض سن نے متاثرین کا کوئی پرسان حال نہیں تھٹھا میں کوئی حکمران امداد کے لیے نہیں آیا شہباز شریف نے ملک بھر میں تماشا لگا رکھا ہے اگر سوال پوچھنے پر مقدمے کرنے ہیں تو جھموریت نہیں بترین آمریت ہے آواز اٹھانے پر پرچے کٹ رہے ہیں علی زیدی کی تنقیت ڈالر کی پسپائی روپیہ مزید تگڑا امریکی کرنسی کے قدر میں مسلسل کمی مزید ایک روپیہ باسٹھ پیسے سستہ انٹر بنگ میں ڈالر دو سو اٹھارہ روپیہ پچاس پیسے پر ٹریڈ اور مہنگائی کی چککی میں پسی عوام پر ایک اور بوچ بجلی چار روپیہ چونتیس پیسے مزید مہنگی نیپرا نے جولائی کی فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں منظوری دے دی پیسے سے بجلی سارفین پر انسٹھ ارب ستر کلوڑ روپیہ کا اضافی بوچ پڑے گا موسیقی